قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ انبیاء ایک دو نہیں دو چار نہیں بے شمار آئے ہر امت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی سے پہلے نبی کی سمت سے پہلے ہر امت میں اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا کوئی نہ کوئی رسول بھیجا قرآن کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اللہ نے اسی بات کو سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر ساتھ میں ہم نے ہر قوم ہر نیشن کے لئے کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنمہ بھیجا اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس کی آیت نمبر چوبیس میں کہ اس دنیا میں جو بھی امت گزری ہے اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور بھیجا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء اکرام اس دنیا میں بے شمار آئے اللہ رب العالمین نے ہر دور ہر زمانے میں ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آگاہ کرنے والا رسول اور نبی بھیجا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ القبیر جن نمبر پانک صفحہ نمبر چار سو سنتالیس پر نقل کیا ہے کہ انبیاء اکرام کی کم و بیشت اعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پہنچتی ہے حضرین اکرام آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور رحسان اس دنیا کے انسانوں پر ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لئے ان کے دلوں کے زنگ کو دھونے کے لئے ان کے دلوں میں دل کی دنیا میں روشنی برپا کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو ہر زمانے اور ہر دور میں بھیجا ان میں سے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نام ہم کو پتا نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ انبیاء ہر زمانے میں آئے اور اپنے اپنی قوم کو رہنمائی کرتے رہے ان کی روحانی دنیا کا روحانی علاج ان کو دیتے رہے اور دنیا ان سے پیزیاب ہوتی رہی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے